بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام موجودہ دور خوریت فکر کا دور ہے خوریت اظہار کا دور ہے اور یہی وہ دور ہے جس کے اندر استدلال کے ذریعے ہم لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں نہ ہم لوگوں کی زبانیں بند کر سکتے ہیں نہ ان پر پابندی لگا سکتے ہیں ہر ایک اپنا نقطہ نظر اپنی رائے اس معاشرے میں پروان چڑھاتا ہے فروغ دیتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے لیکن ضرورت سمر کی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم ہر ایک کی بات سنیں اور علم اور عقل کی روشنی میں اس کا مدلل اور استدلال کے ساتھ جواب دیں گرشتہ نشست میں ہم نے اپنے گفتو کا آغاز اس پہلو سے کیا تھا کہ موجودہ دور میں بعض لوگ رساطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی آپ کے کردار آپ کے بعض اقدامات کے بارے میں نہ کریں اور پورے استدلال کے ساتھ ان کا جواب دیں یہ سلسلہ گفتو کو جاری ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں حضر صاحب ایک ہمارے سے تشریف فرما ہے جناب جعوید احمد غامدی صاحب اسلام علیکم غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا تھوڑی اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ یہ جو دور ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دور تھا جس کو ایج آف فیت کہتے ہیں لوگ بس سنتے تھے مان لیتے تھے لیکن موجودہ تمدن موجودہ معاشرت موجودہ سیولیزیشن میں ایک تبدیلی آئی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوریت فکر اور اظہار رائی کی آزادی اس کو ایک انسانی قدر کے طور پر بانا جاتا ہے ہر کوئی اپنی بات کہتا ہے اس دور میں ہم لوگوں کے موہ پر ٹیپ نہیں لگا سکتے چاہے وہ صحیح بات کر رہے ہیں غلط بات کر رہے ہیں لیکن ضرورت اس کی محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان کی بات کا جواب دیں آپ جب دیکھتے ہیں مسلمانوں کے عمومی رویے کو تو اس میں جب کوئی اعتراض کوئی سوال سامنے آتا ہے تو اس میں ایک جذباتی رد عمل ایک اشتعال اور ایک نفرت انگیز رویہ سامنے آتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اس طرح کے شکالات اور اعتراضات کو ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے میرے نزدیک بلکل اسی طرح جیسے قرآن مزید نے کیا یہ اس دوری کا مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھئے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم عربی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے قریش کے قبیلے سے تھے بنو حاشم میں سے تھے وہاں بنو حاشم کو ایک خصوصی حیثیت بھی حاصل تھی اس کے باوجود لوگوں نے سوالات کی قرآن مزید ان سوالات سے برا پڑا ہے یہ اعتراضات کیے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کیے آپ کے گھر والوں پر اعتراضات کیے آپ کے صحابہ پر اعتراضات کیے ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کر قرآن مزید نے حقائق کو واضح کی ہے یہ دیکھتے نہیں ہیں آپ کے قرآن کی پوری پوری صورتیں ہیں جن میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی گریلو زندگی کے بارے میں جو معاملات اٹھا دئیے گئے ان پر گفتوں کی گئی ہے اس میں بعض اقدامات کیے گئے یہاں تک کہ ہجاب کی وہ پابندیاں جو ازواج متاہرات کے ساتھ خاص ہیں وہ اسی باب میں لگائی گئی تو یہ سارے معاملات دنیا میں ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں جہاں کوئی سوال سامنے آیا اس کا جواب دیا ہمارے ہاں یہ علمی تاریخ پیدا ہوئی ہے جس میں جلیر القدر علماء ہیں جس میں فوقہاں ہیں جس میں متکلمین ہیں وہ سب ان چیزوں کا سامنا کرتے رہے ہیں یہاں بھی یہی کرنا چاہیئے کہ بہت شائستگی کے ساتھ بہت تہذیب کے ساتھ ہم بات کریں گے جواب دیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ دیکھیں گے کہ مخاطب کیا بات کر رہا ہے کہ اس میں ہوتا صرف یہ ہے کہ بعض وقت تو محض شرارت سے کوئی آدمی بات کر دیتا ہے لیکن ایک بڑی اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کے ذہن میں فلواقع کوئی اشکال پیدا ہو جاتا ہے وہ کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں ان سے متعلق ان کو صحیح معلومات نہیں ہوتی تو ان کو صحیح معلومات دے دی جائیں ان کے سامنے معاملے کی نویت واضح کر دی جائیں ان کو پورا پس منظر بتا دیا جائیں اس کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے انسان آپ کی بات مان لیں لیکن یہی ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے روا رکھا ہے جو پیغمبروں نے ہمیں سکھایا ہے اس دنیا کی اسکیم یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہاں لوگ مختلف رائے رہیں گے وہ سوالات کریں گے وہ اعتراضات کریں گے اس وقت دنیا میں آپ دیکھ لیجئے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست پر اس وقت کم و بیش ڈیڑھ ہزار سال گزر رہے ہیں لیکن عربوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی رسالت قبول نہیں کیا تو سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو ان میں پڑے لکھے لوگ بھی ہیں سمجھدار لوگ بھی ہیں فلسفی اور حکیم بھی ہیں سائنسدان بھی ہیں سیاسی معاملات کو جاننے والے بھی ہیں وہ سوالات نہیں کریں گے وہ اعتراضات نہیں اٹھائیں گے اس وقت کی دنیا اب وزیر آباد کی اور لاہور کی اور کراچی کی دنیا تو رہی نہیں یہ دنیا اب ایک گلوبل بیلیج ہے یعنی یہ گاؤں بن گئی ہے اس میں بے شمار انفرمیشن ہے جو لوگوں کو مل رہی ہے آپ کے بچے اس وقت جو ساتھویں آٹھویں جماعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سب اعتراضات یہ اشکالات ان کے سامنے بھی آ جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے یعنی ریت میں مو چھپا کے بیٹھ جائیں گے آپ کو خود بھی اپنے علم کو بہتر کرنا چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اصل چیز کیا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کسی مدافعت کی ضرورت نہیں ہے آپ تو اصل میں مہر منیر ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ سراجم منیرہ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ایک ایسی زندگی جس پر قرآن کی گواہی یہ ہے کہ انکالا خلقن عظیم آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں اس وجہ سے اس میں نہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہ گبرانے کی ضرورت ہے صرف ہوتا یہ ہے کہ مس انفرمیشن ہوتی ہے یعنی لوگوں کو صحیح معلومات نہیں ہوتی وہ کسی چیز کے پسپنظر سے واقف نہیں ہوتے یہ جو ہم اضواج متحرات کے معاملے پر گفتور کر رہے ہیں تو اس میں میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں نے کبھی یہ دیکھنے کی زہمت نہیں کی کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی حیثیت میں کیا فیصلے کیے ہیں اور ایک پیغمبر کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں کیا تھی اس میں آپ کو کیا کرنا تھا ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے اپنے ہاں جو نظم موجود ہے اس میں ایک عام آدمی عام آدمی کی زندگی بسر کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی حکمران ہے کوئی سیاستدان ہے کوئی عالم ہے تو اس کی ذمہ داریاں بہت مختلف ہو جاتی ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان ذمہ داریوں کے لحاظ سے ایک مخصوص معاشرت میں جو قبائری معاشرت تھی کیا اقدامات کیا جا سکتے تھے تو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کو ہم واضح کر رہے ہیں اسی طرح کا سلسلہ دوسرے معاملات میں ہو ٹھیک مام صاحب وہ جو گرشتہ پروگرام میں ہم نے جس موضوع پر گفتو کا آغاز کیا تھا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں جن پر بالموم مستشکین کی روایت کی جانب سے بہت اعتراضات رکھتے ہیں آپ نے بڑے مفصل انداز میں ان شادیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی خواہش سے کونسی شادی کی وہ کونسی ضروریات جو آپ کے مشن سے متعلق تھی پیدا ہوئیں اور ہم پہنچے یہاں تک تھے کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی ایک پھپو ذات خاتون کا نکا اپنے آزاد کرتا غلام سے کروا دیا تھا ربطے کلام کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ جو گرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاہ تھے ان کی نویتوں کو واضح کرتے ہوئے اس سوال کا جواب دیں لوگ عام طور پر ہی پوچھتے ہیں اور جب میں نے مستشکین کے لٹریچر دیکھا تو اس میں نعوذ باللہ بہت ہی منفی انداز میں اس واقعے کو پیش کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک منقوع خاتون جو کہ نکاہ آیافتہ تھی ان سے طلاق کروا کے نعوذ باللہ کوئی نکاہ کیا تو مجھے بتائیے گا کہ کیا نویت تھی ان کے نکاہ کی ایک غلام سے نکاہ ہوا کیا وہ مشکلات پیش نظر تھی جس کے بعد اس حضرت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نکاہ کرنا پڑا میں پیچھے ارز کر چکا زینت من تجہش ان کا اسم گرامی ہے یہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ذات بہن ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ یہ کوشش کی کہ غلاموں کا مرتبہ بلند کیا جائے یہ لوگ تو آج عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ غلامی کے معاملے میں کیا کیا اسلام نے تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسلام نے غلامی کا دروازہ تبند کر دیا یہ کہہ دیا کہ آئندہ کسی جنگی قیدی کو غلام نہیں بنایا جائے گا یہ بات سورہ محمد میں بالکل واضح طریقے سے بیان کر دی گئی ہے غلام جہاں سے بنائے جاتے تھے وہ جنگیں تھیں اسی کو کسی حد تک جائز بھی سمجھا جاتا تھا اپنا بھی یہی سے ہوئی یعنی مختلف قبیلے جب ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے تو اس میں سزا کے طور پر غلامی کا آغاز ہوا لیکن آہستہ آہستہ ایک پورا انسٹوشن بن گیا سینکڑوں کی تعداد میں غلام ہو گئے ان کی منڈیاں لگ گئیں وہ بکنے لگ گئے یہ صورتحال تھی جس سے اسلام کو یا رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سابقہ درپیش تھا اپداہی میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ فق اور اکبہ لوگوں گردنیں چھڑاؤ لیکن گردنیں چھڑانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا جہاں غلام بنانے پر پابندی لگائی گئی وہاں بہت سی اصلاحات کا ڈول ڈالا گیا کہ اب یہ معاشرے میں جو لوگ موجود ہیں ان کا مرتبہ بلند کیا جائے خاص طور پر عورتوں کا مرتبہ برابر کا ہو یہ خاندانی عورتوں کے برابر آ کر اپنے گھر بسائیں اس طرح کے بیشمار اقدامات ہیں جن کی فیرستہ بنا سکتے ہیں جو اس خاص مقصد کو سامنے رکھ کے کیے گئے تو یہ اقدام بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کے کیا گیا تھا یعنی اگر رسول اللہ کی پھوپی ذات بہن وہ ایک آزاد کردہ غلام سے بیاہی جائیں گی یہ گھر بس جائے گا اور اس طرح سے زید بن حارسہ کا مرتبہ سوسائیٹی میں مان لیا جائے گا تو آپ دیکھیں نا کتنا بڑا اصلاحی کام ہو جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیر معمولی اصحار کیا اس کے لیے دونوں ہی آسانی سے آمادہ نہیں ہو سکتے تھے یعنی دونوں کو ترغیب دی زید بن حارسہ بھی یہ محسوس کرتے تھے کہ ایک خاندانی عورت کے ساتھ اور ایک بڑے خاندان کی عورت کے ساتھ اور جو بہرل اپنی ایک خاص شخصیت بھی رکھتی ہیں ان کے ساتھ میں نکاح کروں گا تو نبا سکوں گا یہ حیثیت برابری کی ہو سکے گی میں شوہر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکوں گا اور دوسری جانب خوفی ذات بہن کے لیے بھی آمادہ ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو آپ کی احترام کو آپ کی ترغیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں آمادہ ہو گئے اب نبا تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ جو کسی کے احترام میں ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت سے نفسیاتی عوامل کارفرما ہوتے ہیں بہت سے سماجی عوامل کارفرما ہوتے ہیں طبائے میلان اور بہت سی چیزیں ایسا نہیں ہے کہ سیدہ نے اس معاملے میں کوئی غلط رویہ اختیار کیا زیادہ زیادہ جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عظمت کا یا اپنے خاندان کا احساس رکھتی تھی یہ انسان کے اندر فطری چیزیں ہیں تو اس کے پیش نظر خود زیادہ بن حارسہ صورتحال کو نہیں سنبھال سکے یعنی وہ اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکے کہ وہ ایک شوہر کی حیثیت سے معاملات کر سکیں میں نے جارس کیا تھا کہ خود قرآن مجید میں وہ اشارہ موجود ہے لوگ چاہیں تو میری تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں اس کو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ملاقات بھی نہیں ہو سکی میان بیوی کے درمیان کوئی ایک سال کے قریب اس میں گزر گیا وہ ایک عظمت کا احساس اگر رکھتی بھی تھی تو یہ اس احساس کو قبول کر کے معاملات کو درست کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر یہ معاملہ کلاق پر منتج ہوا تو اس خاتون کے ساتھ جو معاملہ ہو گیا جو ان کی حیثیت کو نقصان پہنچا پہلے وہ ایک غلام کے ساتھ آزاد کردہ غلام کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوئیں اب متعلقہ بھی ہو گئیں اور اس غلام نے ان کو طلاق دے دی یہ ذرا عرب کی معاشرت میں معاملے کو رکھ کر دیکھیں کیا صورتحال بن گئی تو ان کی دلداری کے لیے اور ان کو ایک مرتبے کا احساس دلانے کے لیے اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ میں ہی ان کے ساتھ شادی کروں یہ صورتحال رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی لیکن آپ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ایسے نہ ہو یعنی دل میں یہ بات آپ رکھے ہوئے تھے کہ یہ ہونا ہے اور یہی کرنا پڑنا ہے لیکن اگر یہ آمادہ ہو جائیں اگر یہ طلاق نہ دیں اگر ان کے مابین موافقت ہو جائیں اگر نباہ ہو جائیں تو کہہی کہنے اس میں کامیابی نہیں ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ یہ معاملہ تو اب اسی نتیجے کو پہنچنے والا ہے اب آپ کو ان کے ساتھ شادی کرنی ہے اور یہ نکاح ہم نے کر دیا ہے قرآن مجید کے الفاظ یہ ہے میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہم نے کر دیا ہے اب دیکھئے اس میں دونوں چیزیں پیشنا جارتی ان کی دلداری بھی ہونی چاہیے تھی اللہ تعالی نے بھی اس کا لحاظ کیا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی ضرورت محسوس کرتے تھے اس سے نیچے کوئی اور بندوبست کیا جاتا تو کسی طرح بھی جو ٹھیس ان کو پہنچی تھی اس کا اضانہ نہیں ہو سکتا اور دوسری جانب ایک اور بڑی چیز درپیش ہو گئی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہے یہ ختم نبوت کا ذکر اسی سیاقت میں آیا ہے قرآن مجید میں کہ چونکہ آپ خاتم النبین ہیں تو لہٰذا مو بولے بیٹے کے معاملے میں جو یہ غلط تصور ان لوگوں کے ہاں موجود ہے اس کی اصلاح بھی آپ کے اسی اقدام سے ہوگی پیغمبر کی حیثیت سے یہ آپ کو اصلاح کرنی ہے بہت سی اصلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ آپ محض زبان سے بات کر دیں تو سوسائٹی میں اگر کچھ چیز ٹیبو بن گئی ہوئی ہے تو لوگ آسانی سے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ کے پیغمبر تھے اب کسی نئے نبی کو نہیں آنا تھا نئے پیغمبر کو نہیں آنا تھا نئی ہدایت آسمان سے نازل نہیں ہونی تھی تو اس وجہ سے دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر یعنی ان کی دلداری بھی ہو اور دوسری جانب یہ پیغمبر آنا ذمہ داری بھی ادا کی جائے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ پیغمبر ہیں آپ کے ذمہ جو کام لگایا جائے آپ کو اسے کرنا ہے جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے وہ ہم جانے اور لوگ جانے تو یہ پس منظر ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کی اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنی کتاب مقامات میں جہاں ازواج متحرات پر یہ ساری بحث کی ہے وہاں کس طرح اس کو بیان کیا ہے تو میں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن نے غلامی کو ختم کرنے اور معاشرے میں غلاموں کا مرتبہ بڑھانے کے لیے ہدایات دیں تو ان پر عمل کا نمونہ پیش کرنے کے لیے آپ نے اپنی پھوفی ذات بہن سیدہ زینب بنت جہش کا نکاح اپنے آزاد کرتا غلام اور مو بولے بیٹے یعنی یہ لوگوں نے کہہ رکھا ہوا تھا کہ مو بولے بیٹے ہیں مو بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ سے کرا دیا یہ بڑا غیر معمولی اور دور رس نتائج کا حامل اقدام تھا وہ لوگ جو معاشرے کی اصلاح کرنے اٹھتے ہیں وہ پیغمبر جو پیغمبرانہ ہدایت لے کے آتے ہیں ان کا معاملہ میرا اور آپ کا نہیں ہوتا مگر بدقسمتی سے دونوں میں نبا نہیں ہو سکا اور زید نے انہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا سیدہ کے لیے یہ بڑے صدمے کی بات تھی اس لیے کہ پہلے ایک معاشرتی اصلاح کے لیے انہوں نے ایک آزار کردہ غلام سے بیہا جانا قبول کیا اور پھر متعلقہ بھی ہو گئی چنانچہ ان کی دلداری یہ دیکھئے پہلا مقصد ہے اور متبنہ کی بیوی سے نکاح کی حرمت کے جاہلی تصور کو بالکل ختم کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سیدہ سے خود نکاح کر لیں درہا حالے کہ اس وقت چار بیویاں پہلے سے آپ کے نکاح میں تھیں اس پر جو لوگ معترض ہو سکتے تھے ان کی تنبیہ کے لیے فرمایا کہ آپ خاتم النبین ہیں لہٰذا یہ اصلاح آپ ہی کو کرنی ہے آپ کے بعد کوئی دوسرا اس کے لیے آنے والا نہیں ہے سیدہ اور ان کے شوہر کے درمیان جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس میں آپ خود بھی محسوس کرتے تھے کہ یہی کرنا پڑے گا لیکن اسے ظاہر نہیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول دی اور آپ کو توجہ دلائی کہ اللہ کے پیغمبر اپنی منصبی ذمہ داریوں کے معاملے میں لوگوں کے رد عمل کی پرواہ نہیں کرتے لہذا سیدہ کے ساتھ آپ کے نکاح کا اعلان خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں کر دیا گیا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باملہ کیا تھا اب دیکھئے آیات یہ ہے وَإِسْتُقُورُ لِلَّذِي أَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْحَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِقْ عَلَيْكَ زَوجَكْ اُبَتَّقِ اللَّهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكْ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَ النَّاسِ وَاللَّهُ حَقُواً تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَیْدُمْ مِنْهُمْ بَطْرَ زَبَّجْنَا كَهَا لِكَيْلَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي عَزْوَاجِ عَدْيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْ مِنْهُمْنَا بَطْرَ وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْحُولَ یہ سورہ احضاب کی سنتیس آیت ہے اور یاد کرو ہے پیغمبر جب تم اس شخص سے بار بار کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تم نے بھی انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش بیان کی ہے کہ طلاق نہ ہو اور اللہ سے ڈرو اور اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنے والا تھا یعنی آپ خیال کر رہے تھے کہ اگر انہوں نے طلاق دی تو مجھے ہی آگے بڑھ کے یہ کام کرنا ہوگا اور یہ بہت سے اعتراضات کا حدب بن جائے گا یہ بنا بھی اس موقع کے اوپر لیکن اللہ چاہتا تھا کہ یہ معاملہ کھل جائے فرمایا ہے کہ اور لوگوں سے ڈر رہے تھے درہا حالے کہ اللہ زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو چنانچہ جب زیاد نے اس خاتون سے اپنا تعلق توڑ لیا تو ہم نے تمہیں اس سے بیعہ دیا اس لیے کہ مسلمانوں پر اپنے مو بولے بیٹوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے تعلق توڑ چکے ہو اور اللہ کا یہ حکم تو عمل میں آنا ہی تھا اچھا ہونا ہی تھا یہ یعنی اللہ تعالی نے جو شریعت دی ہے جو ذمہ داری دی ہے جو پیغام آپ کو دیا ہے جو کام آپ کو کرنا ہے وہ ہر حال میں ہونا ہے اس کو رکا نہیں جا سکتا اور اس کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صرف محمد الرسول اللہ نہیں ہے وہ خاتم النبین بھی نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے تو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ جو شادیاں اب ہو رہی ہیں یعنی پہلے یتیموں اور بیواؤں کے پس منظر میں یہ ہدایت کی گئی اللہ تعالی نے خود ترغیب دی آپ نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا اور باقی صحابہ نے بھی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کی اب یہ معاملہ خصوصی ہو گیا کیونکہ شادی آپ نے کروائی تھی ان کو جو صدمہ پہنچا تھا وہ آپ ہی کے ایک اقدام کے نتیجے میں پہنچا تھا اور ان کی یہ حیثیت اگر بحال ہو سکتی تھی اور اس صدمے کا ازالہ ہو سکتا تھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدامی سے ہو سکتا تھا اور دوسری چیز یہ کہ مو بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کا معاملہ بھی واضح ہو جائے تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ کر دیا گیا یہ ان کا معاملہ ہے اس میں اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے تو میں ارز کر دوں اس کے بعد پھر ہم اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں یعنی یہ موقع ہے کہ جس میں چار بیویاں پہلے سے آپ کے نکاح میں تھیں اس لیے اللہ تعالیٰ کو نکاح کا اعلان بھی خود کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے ساتھ وہ ضابطہ جو آگے زیرے بیس آئے گا جس میں آپ سے متعلق نکاح کے معاملے میں ایک نیا قانون دیا گیا کچھ چیزوں پر پابندی اٹھاری گئی اور کچھ چیزوں کے معاملے میں مزید پابندیاں لگا دی گئی ربط کلام کیلئے میں صرف یہاں پر یاد دہانی کے طور پر یہ ارز کروں کہ رسول اللہ کا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا اس کے بعد سودہ بنت زمہ اور سیدہ آئیشہ کے ساتھ آپ نے اس کا پسمندر بتایا تھا پھر آپ نے بتایا کہ اہت کا مارکہ ہوا اور اس کے اندر بڑی تعداد میں بچیاں یتیم ہو گئیں عورتیں بیوہ ہو گئیں تین نکاح اس موقع پر ہوئے اور یہ ایک نکاح ہے جس کا پسمندر اور حکمت آپ نے بیان کی اس کے علاوہ کتنے نکاح ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس کے بعد ہوئے اور ان کی کیا نوئی ہے بیسیت مجبوری گیارہ ہے نا تین تو میں نے آپس ارز کر دیا کہ آپ نے اپنے ذاتی تقاضوں کے لحاظ سے دیئے یعنی سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا پچیس سال کی عمر میں کیا وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو سودا بنت زمہ کو آپ گھر میں لے آئے اس موقع کی تفصیلات میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ سیدہ عائشہ کو بھی پیغام دے دیا گیا تھا ان کی رخصتی کا معاملہ مدینہ آنے کے بعد ہوا اور کس طرح ہوا وہ بھی ارز کر چکا ہوں اس موقع پر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا کو اس بات کا حق دیا کہ وہ چاہیں تو آپ انہیں ارہدہ کر دیتے ہیں تاکہ انہیں کسی سود سے واسطہ نہ پڑے تو یہ سارا پس منظر آپ کے ذاتی نکاحوں کا تھا اس میں ادنا درجے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی خواہش نفس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اتنا ہی دائرہ ہے جس کے اندر کوئی چیز بھی آپ انگلی رکھ کے نہیں بتا سکتے کہ قابل اعتراض ہے اس کے بعد میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اب آپ کی اشتوائی ذمہ داریوں شروع ہو گئیں میں اس سے پہلے بھی یہ بات ارز کر چکا ہوں کہ جو آپ کو قدیم زمانے میں یا قبائلی تمدن میں یا ذرعی معیشت میں زیادہ نکاحوں کی روایات ملتی ہیں پیغمبروں کے بارے میں ملتی ہیں سالحین کے بارے میں ملتی ہیں اس کی وجہ تمدنی تقاضی ہی ہوتے رہے ہمیشہ سے اس میں خاص طور پر میں نے قبائلی معاشرت کے بارے میں یہ ارز کیا تھا کہ وہاں آدمی کے لیے جینے کی اس کے سوا کوئی صورت ہی نہیں تھی کہ اس کے دائیں بائیں اس کے بیٹے پچیس تیس کی تعداد میں کھڑے ہوں یہی اس کی عظمت تھی یہی اس کا وقار تھا اور ظاہر ہے کہ یہ ایک عورت پر تو اس کی ذمہ دارین ڈالی جا سکتی تو تمدنی ضرورتیں معاشی ضرورتیں معاشرتی ضرورتیں سماجی ضرورتیں یہ باعث بنتی رہی ہیں تعدادی ازواج کا ہم اصل میں حاضر میں کھڑے ہو جاتے ہیں آج کے حالات کو دیکھتے ہیں اور ماضی پر تفسرہ شروع کر دیتے ہیں ماضی کو ماضی کے اندر کھڑے ہو کے سمجھنا چاہیے کہ اس میں کیا مسائل پیش آتے ہیں کس طرح پیش آتے ہیں ان سے نمٹنے کی کیا طریقے ہوتے ہیں یہ آپ کے علم میں ہے کہ مغربی ملکوں میں لوگوں نے قانون سازی تھی اور اس قانون سازی میں طلاق دینے کے معاملے کو شادی کرنے کے معاملے میں بڑی مشکلات پیدا کر دی گئی جب مشکلات پیدا کر دی گئی تو آپ دیکھئے کہ لوگوں نے یہاں بوئی فرنڈ گرل فرنڈ کا ایک پگرہ اسٹیوشن قائم کر ڈالے ایسے ہی ہوتا ہے نا تو تمدنی ضرورتیں سماجی ضرورتیں حکومتوں کے اقدامات بہت سے مسائل پیدا کر دیتے ہیں ان مسائل کو سامنے رکھ کے یعنی یہاں اب اگر اس مسئلے پر گفتگو کی جائے گی تو حکومتوں نے کیا کیا ہے ان اقدامات کا پسپنظر کیا ہے اس میں کیا پابندیاں لگائی گئی ہیں کہاں مداخلت حدود سے متجاوز ہو گئی ہے سب کو سامنے رکھا جائے گا تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جس طرح تمدنی ضرورتیں تعدد ازواج کا باعث بنی اسی طرح رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی ذمہ داریاں اس کا باعث بن گئیں اس ذمہ داری میں وہ ایک مرحلہ تھا کہ جب عام لوگوں کو بھی ترغیب دی گئی اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے ساتھ نکاح کر لیں دو دو تین تین چار چار اپنی بیویاں ہوتے ہوئے یہ آسان کام نہیں تھا بڑی ذمہ داری اٹھانے کا معاملہ تھا ان کے بچے تھے ان کی سرپرستی کرنی تھی یعنی اس موقع پر بھی یہ نہیں کہ کماری لڑکیاں جن کے ساتھ شادیاں کی جا رہی ہیں اس کے بعد یہ مرحلہ شروع ہوا اور اس میں زینت بنت جہاش کا معاملہ ہم نے وضعات کے ساتھ سمجھ لیا میں نے آپ سے ارز کیا ہے کہ اس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کے پیغام آپ نے جو کام بہاں کیا ہے آپ کی وجہ سے دینونت برپا ہوئی ہے اس میں جو جنگ کے واقعات پیش آئے ہیں اس میں لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی ہے لوگوں کو صدمے پہنچے ہیں خواتین پر بہت سے برے حالات گزرے ہیں ان سب کو پس منظر میں رکھتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح و طلاق کا خصوصی ذابطہ بیان کیا جائے یہ ذابطہ سورہ احضاب میں بیان ہوا ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کیا ضرورت پیش آگئی ہے اور اس میں اس ذابطے میں پھر کیا باتیں کہی گئیں یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ فلا فلا پابندیاں جو عام لوگوں پر ہیں مثلا عام لوگ ایک خاص تعداد سے آگے نہیں جا سکتے یہ پابندی آپ سے اٹھا دی گئی اسی طرح عام لوگوں کے لیے عدل کرنے کی بہت سے ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی آپ کو بری کر دیا گیا یہ آپ دیکھیں گے آگے لیکن ایک بہت بڑی پابندی لگا دی گئی اور وہ یہ کہ یہ خواتین جن کے ساتھ آپ نے شادی اللہ تعالیٰ کے ایما سے کی ہے یا اللہ کے حکم پر کی ہے جن کی ایک خاص حیثیت ہے اس حیثیت سے یہ آپ کے نکاح میں آئی ہیں اب آپ ان کو طلاق دے کے ان کی جگہ کو اور بھی بھی لائی نہیں سکتے اچھا پابندی بھی لگا دی گئی جبکہ ہمارے لیے اس میں بہت آسانی موجود ہے آپ یہ دیکھئے کہ قرآن مجید نے سورہ احضاب میں اس کو کس طریقے سے یہ بیان کیا ہے یعنی پورا کا پورا ذابطہ جو ہے اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے میں نے اس کا خلاصہ کر کے بیان کر دیا یہ اعلان ہوا کونسا اعلان ہوا یعنی سیدہ زینب بنت جہش کا نکاح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ کر دیا اس کی وجہ میں بیان کر چکا یہ اعلان ہوا تو اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح و طلاق کا ایک مفصل ذابطہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں بیان کر دیا سورہ احضاب میں جس میں قادد ازواج کے وہ شرائط تو اٹھا دیئے گئے جو عام مسلمانوں پر آیت کیے گئے تھے یعنی جب اس طرح کی ضرورت پیش آگئی اور یہ ضرورت بھی اس دنیا میں آخری مرتبہ پیش آنی تھی یعنی پیغمبروں کا سلسلہ ختم کیا جا رہا تھا ایک پیغمبر کی دعوت جس کے ساتھ بہت سے دوسرے حوادث و واقعات وابستہ ہو گئے تھے ایک قیامت سغرہ برپا ہوئی صحابہ اکرام میدان میں نکلے جزیرہ نمائرب میں ایک جہاد و قتال کا مار کا گرم ہوا ہجرت کے بہت سے مواقع پیش آئے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت پھر مدینہ کی طرف ہجرت ان تمام معاملات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ذابطہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیان فرمایا یعنی وہ شرائط تو اٹھا دیئے گئے جو آپ مسلمانوں پر آیت کیے گئے تھے لیکن اس کے ساتھ بعض ایسی پابندیاں آپ پر آیت کر دی گئیں جو عام مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں یہ ذابطہ سورہ احضاب کی آیات پچاس سے باون میں بیان ہوا ہے اور جن نکات پر مبنی ہیں وہ یہ ہیں میں نے خلاصہ کر دیا پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ سیدہ زینب سے نکاح کے بعد بھی اگر آپ چاہیں تو درج زیل تین مقاصد کے لئے مزید نکاح کر سکتے ہیں یعنی یہ کوئی عام اجازت نہیں ہے درج زیل مقاصد کے لئے کچھ مقاصد ہیں جن کو سامنے رکھ کر آپ کے لئے اس ذابطے کا اعلان کیا گیا اور یہ قرآن نے سرحاد سے بیان کیا یہ قرآن مجید نے بیان کیا میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں درج زیل تین مقاصد کے لئے مزید نکاح کر سکتے ہیں وہ مقاصد کیا ہے اولاً ان خاندانی عورتوں کی عزت افضائی کے لئے جو آپ کے کسی جنگی اقدام کے نتیجے میں قیدی بن کر آپ کے قبضے میں آ جائے اچھا یعنی یہ خاتون ہے جنگ کی صورتحال پیش آئی اس کو بہت زلت کا سامنا کرنا پڑ گیا شکست ہوگی تو قیدی بنیں گی قیدی بن گئی ہے کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس کا شوہر رہی رہا اس کے عزت اقربہ نہیں رہے اس صورتحال میں اب اس کی دلداری مقصود ہے ان خاندانی عورتوں کی عزت افضائی کے لئے جو آپ کے کسی جنگی اقدام کے نتیجے میں قیدی بن کر آپ کے قبضے میں آ جائے وہ اگر راضی ہوں ان کو پیشکش کی جائے تو اب چونکہ وہ بلکل بیار و مددگار رہ گئی ہیں تو ان کے ساتھ نکاح کرنی ہے تاکہ ان کا مرتبہ ان کی عزت یہ اس جنگ کا قائم رہے دوسری بات ان خواتین کی دلداری کے لئے جو محض حصول نسبت کی غرض سے آپ کے ساتھ نکاح کی خواہش مند ہو اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو حبہ کر دیں بہت سی خواتین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چونکہ سارے محلے سے گزر چکی تھی ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ ان کو بس یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ انہیں ازواج متحرات میں شامل کر لیا جائے وہ آپ کی کچھ خدمت کر دیں یعنی یہ خواہش ان کی طرف سے تھی خدا کا آخری پیغمبر ہے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیسا تعلق ہے کہ جس کی خواہش کوئی خاتون کر سکتی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کی دلداری کے لئے بھی اگر آپ مناسب سمجھیں تو نکاح کر سکتے ہیں پھر تیسری چیز کیا ہے تیسرا مقصد اپنی ان چچا ذات مامو ذات پھوپی ذات اور خالہ ذات بہنوں کی تعلیف قلب کے لئے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے اور اس طرح اپنا گر بار اور اپنے آئیزہ و اقربہ سب کو چھوڑ کر آپ کا ساتھ دیا یعنی آپ کی دعوت کے لئے یہ نہیں دیکھا کہ شوہر ساتھ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا والدین تیار ہے یا نہیں تیار نکل کھڑی ہوئی یہ آج کا زمانہ نہیں ہے اس دور میں دراندادہ کیجئے اس میں صرف سیدہ امہ حبیبہ ہی کا واقعات دیکھ لیجئے ابو سفیان کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ خبشہ ہجرت کر کے گئی ہیں جو صورتحل پیدا ہوئی ہجرت کوئی آسان چیز نہیں ہوتی اپنا بطن چھوڑنا بھی آسان نہیں ہوتا اس زمانے میں یہ آج کا دور نہیں ہے کہ آپ نے ٹکٹ بنایا اور آپ جہاز میں بیٹھ گئے یعنی ایک لمبہ سفر کر کے وہاں گئیں وہاں شوہر مسیح ہو گئے اعتداد اختیار کر لیا انہوں نے ذرا اندازہ کیجئے اس بات کا اور وہاں اولاد بھی ہو گئی تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ خواتین ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی آپ کے لیے اپنا گر بار اپنے عجزہ اقربت چھوڑے ان میں سے کسی کی دلداری کے لیے کسی کی عزت افضائی کے لیے کسی کی تعلیف قلب کے لیے اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر لیں تو اب تینے چیزوں کو آپ دیکھ لیے یعنی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت کہ آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں آپ کے ساتھ ادنا نسبت بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے قیامت میں کسی خاتون کو یہ عزت حاصل ہو جائے کہ وہ آپ کی ازواج متحرات میں اٹھے اس کا اندازہ عام دنیا کے معاملات کو دیکھنے والے لوگ نہیں کر سکتے اس کا لحاظ کیا گیا جنگی اقدام کیا گیا اس میں کسی خاتون کو صدمہ پہنچا ہے اس کی دلداری کا خیال کیا گیا اور اسی طرح یہ عورتیں جنہوں نے آپ کے لیے اپنا سب پشکربان کر دیا اور اپنے خاندان کی یعنی آپ دیکھیں اس میں گنوایا ہے چچازاد ہیں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں قریبی تعلق کے باوجود انہوں نے یہ مسئبت اٹھائی ہے عجرت کی ہے یہ سارے معاملات جھیلے ہیں جنگ کی مسئبتیں پرداشت کی ہیں ان کو اگر آپ اپنے نکاح ملانا چاہیں تو لے آئیں اچھا پھر اس کے بعد مزید کیا بتایا گیا یہ بتایا گیا کہ یہ نکاح چونکہ ایک دینی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کیا جائیں گے یعنی نہ اس میں کوئی اپنی ذاتی خواہش شامل ہے نہ کوئی خواہش لفظ کی تسکین مقصود ہے اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری ڈال رہے ہیں یہ نکاح چونکہ ایک دینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کیا جائیں گے اس لیے اپنی بیویوں کے ساتھ بلکل یکسہ تعلق رکھنے کی ذمہ داری آپ پر آئیت نہیں ہوتی یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ پابند کیا ہے مجھے اور آپ کو کہ اگر ہم ایک سے زیادہ شادی کریں تو یکسہ تعلق رکھیں رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پابندی اٹھا دی گئی کیونکہ آپ یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کر رہے یہ الگ بات ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اس رعایت کو قبول نہیں فرمایا عملا نہیں قبول فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل انصاف کے ساتھ یہ کہا کہ جب میں کہہ رہا ہوں میرا ہی ماں ہے میں نے جو دین آپ کو دیا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے پیغمبرانہ حصیت سے آپ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں تو آپ پر یہ ذمہ داری نہیں تیسری چیز کیا تھی ان خواتین کے سوا دوسری تمام عورتیں اب آپ کے لئے حرام ہیں یعنی آپ دنیا بھر میں آپ اپنی مرضی سے شادی بھی نہیں کر سکتے اپنی کسی بیوی کو طلاق دے کے اس کی جگہ دوسری بیوی بھی نہیں لا سکتے وہ خواتین ایک الگ بیعث ہے کہ وہ امت کی ماں اقرار دے دی گئی ان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ڈالی گئی لیکن خود حضور کو پابند کر دیا گیا کہ آپ اب ان کو تبدیل نہیں کر سکتے ان کی جگہ کوئی دوسری نکاح میں عورت نہیں لا سکتے یہ دائرہ ہے جس کے اندر آپ کو یہ ذمہ داری انجام دینی ہے یہ واضح ہو گیا نا کہ نکاح کرنا پیش نظر نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھئے اور یہ خدمت انجام دیں ان خواتین کے سوا دوسری تمام عورتیں اب آپ کے لئے حرام ہیں اور ان سے ایک مرتبہ نکاح کر لینے کے بعد انہیں الگ کر کے ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی بھی آپ نہیں لا سکتے اگرچہ وہ آپ کو کتنی پسند ہو تو یہاں پسند نا پسند حسن جمال خواہش نفس کہاں رہ گئی باقی یعنی یہ تو ایک فریضہ ہے جس کو آپ ادا کر لئے ہیں تو اس پر میں نے پھر آخر میں تفسرہ کیا ہے کہ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جن عورتوں کو آپ کی دعوت پر لبیگ کہنے یا آپ کے کسی اقدام کے نتیجے میں شدید صدموں سے دوچار ہونا پڑا ہے یا ان کے اندر آپ سے حصول نسبت کی شدید خواہش ہے آپ ان سے نکاح کریں یہ ان عورتوں پر اب یہ بھی سن لیجئے یہ ان عورتوں پر پروردگار عالم کی کمال شفقت کا اظہار تھا یعنی اگر میرا دین تھا میرے دین کی دعوت تھی اس پر لبیگ کہی ہے اس کے نتیجے میں کوئی صدمہ پہنچا ہے تو یہ شفقت کمال شفقت کا اظہار ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ اب پروردگار عالم کی طرف سے کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ ان عورتوں پر پروردگار عالم کی کمال شفقت کا اظہار تھا چنانچہ اس عماء کو سمجھ کر یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ اشارہ کر دیا تو اس کو سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جوہریہ اور سیدہ صفیہ کے ساتھ پہلے مقصد کے لیے نکاح کیا وہ پہلا مقصد کیا تھا ان خاندانی عورتوں کی عزت افضائی کے لیے جو آپ کے کسی جنگی اقدام کے نتیجے میں قیدی بن کر آپ کے قبضے میں آ جائے تو سیدہ جوہریہ کے ساتھ یہ قبیلہ بنی مستلق سے آئی تھی اور ایک جنگ کے نتیجے میں سیدہ صفیہ کے ساتھ جو خیبر کے فتح کے نتیجے میں یہ معلوم ہے کہ ان کے شوہر بھی ان کے بھائی بھی ان کے عزہ اقربہ بھی سکت جنگ میں کھیت رہے تھے سیدہ جوہریہ اور سیدہ صفیہ کے ساتھ پہلے مقصد کے لیے نکاح کیا سیدہ میمونہ دوسرے مقصد سے آپ کی ازواج میں شامل ہوئیں اور سیدہ امہ حبیبہ کے ساتھ آپ کا نکاح تیسرے مقصد کے پیش نظر ہوا تیسرا مقصد کیا تھا اپنی چچا ذات مامو ذات پھوپی ذات خالہ ذات بہنوں کی تعلیف قلب کے لیے ایک سیدہ میمونہ ہے جن کی یہ خواہش آپ نے پوری کر دی کہ میں صرف نسبت چاہتی تو یہ صورتحال ہوئی ان چار نکاحوں کی آپ ذہن میں رکھئے کہ تین نکاح وہ تھے یعنی سیدہ خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح سیدہ سودہ بنت زمہ کے ساتھ آپ کا نکاح سیدہ آئیشہ کے ساتھ جو ذاتی ضروریات کے لیے اسی طرح ہوئے جس طرح نکاح کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ ادنا درجہ میں بھی حدب بنا سکیں اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے اور یہ مرحلہ کب شروع ہوا یعنی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے آخری آٹھ سال وہی موقع تھا اس سے پہلے کا سارا زمانہ اسی طرح گزر گیا یہ اس وقت شروع ہوا اور اس میں یہ آٹھ نکاح ہوئے ہیں تین ہم نے بتا دیا آپ کو کہ وہ بیوہ عورتوں کو یتین بچوں کو سہارا دینے کے لیے کیے جائے وہ تین نکاح تھے اس کا بھی آپ نے سن لیا کہ وہ سیدہ حفظہ کے ساتھ ہوا یہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں زیند بنت خزیمہ کے ساتھ ہوا ام سلمہ بنت ابھی عمیہ کے ساتھ ہوا یہ تین نکاح تھے پھر زیند بنت جہاش کا معاملہ پیش آ گیا اس کا پس منظر بھی پوری وزاد کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں حرص کر دیا یہ چار نکاح اس کے بعد ہوئے تو اس لحاظ سے یہ آٹھ نکاح اور پہلے وہ تین تو ان کی تعداد گیارہ بنتی ہے پھر آخر میں میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ یہ ایک خالص دینی ذمہ داری تھی جو نبوت اور رسالت کے منصبی تقاضوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئید ہوئی اور آپ نے اسے پورا کر دیا بشری خواہشات سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا چنانچہ ضروری تھا کہ اسے عام قانون سے مستثنہ رکھا جائے سورہ احضاب کا جو ضابطہ اوپر مذکور ہے وہ اسی استثنہ کو بیان کرتا ہے یہ پوری بات ہے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں یہ ان کا پس منظر ہے یہ ان کی حقیقت ہے اب آدمی کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت میں سمجھے وہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سامنے رکھ کر آپ کی شخصیت کا مطالعہ کرے اور یا پھر یہ ہے کہ اپنے خوب سے باطن کے اظہار کے لیے جو الزام چاہے لگا دیں بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر آپ نے اتنی تفصیل سے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں ان کی نویت کو واضح کیا کچھ سوالات ابھی بھی باقی ہیں لوگ پوچھتے ہیں ایک لفظ اور ایک نام بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے جو ہم جانتے ہیں سامنے آتا ہے ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر یہاں ہمیں نہیں ملتا کہا جاتا ہے کہ شاہ مصر کی طرف سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا آپ نے قبول فرمایا تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شاید نکاح فرمالی تھا بعض میں آتا ہے کہ نہیں آپ کے ساتھ وہ رہیں تو اس کو کہاں پلیس کریں گے اس پر جو سوال ہوتے ہیں یہ ذابطہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے آپ نے اس میں یہ سنا ہوگا کہ یہ بتا دیا گیا اس میں کہ اب آپ اس دائرے سے باہر نکاح کری نہیں سکتے پابندی لگ گئی اس وجہ سے اب نکاح تو آپ کر نہیں سکتے تھے ایک خاتون کو بھیج دیا گیا چنانچہ اسی حیثیت سے آپ نے اس کو رکھا جس حیثیت سے اس سے پہلے خواتین لوگوں کے ہاں موجود تھیں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدام کیوں کیا اس لیے یہ اقدام کیا گیا تاکہ ایک جانب غلامی پر پابندی لگائی جا رہی ہے دوسری جانب غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے ان کو گھروں میں کیسے رکھنا چاہیے ان کو کیسے عزت دینی چاہیے باوجود اس کے کہ غلامی کا داگ ان کی پیشانی پر لگا ہوا ہے اور یہ معاشرے لگا دیا ہے لیکن ہم ان کو کس حد تک اوپر اٹھا سکتے ہیں تو یہ چیز ہے جس کا لحاظ کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاس رکھا اور لوگوں کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ عزت کیسے دی جاتی ہے وقار کس طرح ملہوز رکھا جاتا ہے اور کیسے ایک خاتون کو اسی درجہ میں لے آیا جاتا ہے یعنی نکاح کیا ہے دو بول پڑھنے تھے اس کے سوا کچھ نہیں تھا پھر ایک دوسری مشکل بھی تھی یعنی ایک طرف اللہ تعالی نے جو قانون بنا دیا اس کی خلافردی نہیں ہو سکتی تھی ایک دوسری مشکل یہ تھی اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ازواج متحرات پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈال دی گئی تھی بعض پابندیاں ان پر آئیت کر دی گئی تھی اور ان کو وہ پابندیاں آئیت کرنے سے پہلے یہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو حضور کو چھوڑ کر چلی جائیں انہوں نے اپنی مرضی سے آپ کا انتخاب کیا اپنی رضا مندی سے انتخاب کیا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک خاص حوصلہ چاہیے ایک خاص درجہ کا ایمان چاہیے ایک خاص درجہ کا دین کا فہم اور شعور چاہیے اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ ایک خاص درجہ کا تعلق چاہیے اور یہ سب کیوں کیا گیا تھا اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ کے گھرانے کو اسکینڈلائز کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں اس کے پس منظر پر میں نے بڑی تفسیری گفتوں کی ہے جب ہجاب کے حکام پر ہم نے اعتراضات کا جواب دیا ہے تو اس موقع کے اوپر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کیا صورتحال تھی تو ظاہر ہے کہ اگر ان کو ازواج متحرات میں شامل کر لیا جاتا تو وہ سارے خدشات موجود تھے کہ جن کی وجہ سے ان پر ہجاب کی پابندیاں بھی آئے دوئیں جن کی وجہ سے ان کو تخیر کا موقع بھی دیا گیا یہ کسی طرح موضوع نہیں تھا اس لیے کہ ایک خاتون مصر سے آ کر یک بیک وہ سارے مراحل نہیں تیہ کر سکتی تھی ذہنی لحاظ سے جو یہ خواتین ازواج متحرات جن کو ہم کہتے ہیں وہ تیہ کر چکی تھی تو یہ سارا پسمندرہ جس میں آپ نے پھر ان کے ساتھ شادی نہیں آم صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر شاہ مصر کی طرف سے اس طرح کا کوئی توفہ بھیجا گیا ہے تو رسول صاحب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے اور رت کر دیتے ہیں دو خواتین تھی یعنی قبول کرنے سے انکار کر دیتے یہ تو اس وقت کی معاشرت کے لحاظ سے ایک بڑی بےہودہ بات ہوتی یعنی اس کے بڑے برے اثرات ہوتے آپ نے ظاہرہ کے دعوت پہنچائی تھی لوگوں کو کسی کی طرف کو آپ کیسے قبول کرنے سے انکار کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ایک خاتون کو کچھ دوسرے صحابہ کو دے دیا اور ان کو اپنے پاس رکھا اس سے ظاہرہ کے طرف کی قدر افضائی کا پیغام بھی مل گیا اور دوسری جانب یہ روایت قائم کرنے کا موقع بھی مل گیا کہ اب کیا عصوہ ہوگا کہ اگر آپ کے ہاں کوئی اس طرح کی خاتون موجود ہے تو آپ اس کو عزت کس طرح دیں گے اس کو مقام اور مرتبے کو کیسے ملہوز رکھیں گے ازواج کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کیسے کریں گے اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں دوسرے صحابہ کو کس طرح آپ کے نمونے کو سامنے رکھ کے عمل کرنا ہے آپ ذہن میں رکھئے کہ دو کام بیق وقت ہو رہے ہیں یعنی ایک جانب غلامی پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ آئندہ غلام نہیں بنایا جائے گا دوسری جانب جو غلام بن چکی ہیں خواتین یا مرد غلام بن چکے ہیں ان کے مرتبے کو بلند کرنے کا کام ہو رہا ہے تو مرتبے کو بلند کرنے کا اس سے بہترین طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ عزت بخشے خود یہ مقام دیں ان کو تو آپ نے ایسا ہی کیا اصل میں یہ آج کے زمانے میں کھڑے ہو کر ماضی کا جائزہ لینا ہے اس وقت کی صورتحال کیا تھی اس میں ان خواتین کی ذہنیت کیا بن جاتی تھی ان کا پس منظر کیا ہوتا تھا ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے آپ نے یہ فیصلہ کیا اور بالکل صحیح اصول پر فیصلہ کیا سعید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکہ ہیں آپ کی جو شادی ہیں اس پر ہم تفصیل سے آپ سے جان رہے ہیں جو سوالات بلوم پیش کی جاتے ہیں ایک اعتراض جو آخر میں میں چاہوں گا اس پر آپ اظہار خیال کریں اور وہ اعتراض جب سامنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اپنی علمی روایت ہے وہ ایک طریقے سے اس کی تائید یا تصویب کر رہی ہوتی ہے سیدہ آئیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر شاید نو سال تھی بعض روایتوں میں کہتے ہیں کہ اس سے بھی کم تھی آج کے جدید دور میں مسترشکین کی روایت کو تو ایک طرف رکھیں خود ہماری جو جدید معاشرت ہے اس میں بھی جب ہم یہ سنتے ہیں تو دل کام جاتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کی کسی بچی کے ساتھ پیغمبر کائنات جو ہیں وہ نکہ کر سکتے ہیں تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ اعتراض جو اس زمن میں ہوتا ہے رسول اللہ کے نکہوں کے معاملے میں سیدہ آئیشہ کی عمر کیا تھی جب آپ کا رسول اللہ سے نکہ ہوا اس سے پہلے ہم اس بات پر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد ہوا کیسے ذرا دوبارہ تازہ کیجئے اسے ذہن میں یعنی سیدہ کے ساتھ پچیس سال آپ کی رفاقت رہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں اس وقت آپ کی عمر پچاس سال کے قریب تھی آپ کے گھر میں بچیاں بھی موجود تھی اس موقع پر ایک خاتون نے اس سے پچھلی نشست میں ہم نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا سیدہ خولہ نے آپ کو یہ کہا کہ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ جب سے خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے آپ کچھ محتاج سے ہو کے رہ گئے ہیں یہ موضوع نہیں کہ میں آپ کے لئے کہیں پیغام دوں کہ آپ شادی کر لیں اب یہ دیکھئے کہ یہ گفت کو ذرا ذہن میں رکھیے گا ایک خاتون عام طور پر بزرگ خواتین ہوتی ہیں معاملات کو سمجھتی ہیں ہمارے ہندہات میں یہی روایت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا ذکر کریں گی وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ پر گھردر کے معاملات کی ذمہ داری بھی ہے آپ کو خود بھی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہوگی سیدہ کی رفاقت سے محرومی کا صدمہ بھی ہے اس صورتحال میں آپ کے گھر کو آباد کرنے کے لئے کیا یہ موضوع نہیں ہوگا کہ میں آپ کی طرف سے کسی کو پیغام دوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کسی خواہش کا اظہار کیا آپ نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی رشتہ ہے یہ آپ ابن ساتھ کو جو سب سے پہلی تاریخ کی کتاب ہے ہمارے ہاں یعنی جس میں سیرت کا ایک پورا بات بھی ہے آپ اس کو نکال کے پڑیئے اور پھر یہ دیکھئے کہ اس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی رشتہ ہے وہ جواب میں یہ کہتی ہیں کہ یہ دونوں ہیں یعنی کماری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی ہے شوہر دیدہ کون ہے سیدہ سودہ بنت زمہ پچاس سال کی ایک بیوہ خاتون ہے کماری کون ہے آپ کے دوست آپ کے بھائی صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اس خاتون کے بارے میں جو یہ بات کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک تھا اس نے یہ بات بقائمی ہوش و آواز کہی ہے کہ چھ سال کی ایک بچی کو آپ گھر میں لے آئے جبکہ بچیاں گھر میں آئے انہی کو سنبھالنا ہے آپ بابر کرتے ہیں یہ بات یعنی یہ وہ کہہ سکتی ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی پیغمبرانہ مقصد پیش نظر ہے سیدنا صدیق نے اپنی طرف سے پیش کش کی ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے کہا میری چھوٹی ایک بچی ہے اسما کا معاملہ تو پہلے ہو چکا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سعادت حاصل ہو جائے نہ ادھر سے کوئی ایماں ہے نہ ادھر سے کوئی بات ہے تو آپ ظاہر ہے کہ بالکل عام اقلی اصولوں پر دیکھنا پڑے گا آپ باور کرتے ہیں کہ کوئی خاتون یہ بات کہے گی یعنی چھ سال کی بچی کے بارے میں کہے گی یعنی چھ سال کی بچی یعنی نو سال کی بچی وہ جس مقصد کے لیے چاہ رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ سیدہ کی وفات کے بعد یعنی سیدہ ختیجہ کی وفات کے بعد آپ کی صورت یہ ہو گئی ہے اس میں آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی آپ کا گھر آکر آب آکھ بچیاں سنبھال لیں آپ کی ذمہ داری ہے بچیاں سنبھال لیں آپ کو رفاقت میں یسر کریں شادی کس لیے کرتا ہے آدمی یعنی بچی ہے نہ وہ جنسی تسکین کی عمر کو ابھی پہنچی ہے نہ وہ آپ کو رفاقت میں یسر کر سکتی ہے نہ وہ گھر سنبھال سکتی ہے تو آپ اس خاتون کے بارے میں جو ایک بزرگ خاتون ہے ایک مشورہ دے رہی ہیں کیا رائے قائم کرتے ہیں بقائمی ہوش و حواظ سے یہ بات کی جا سکتی ہے یہ ممکن نہیں ہے اچھا اس کے بعد آگے دیکھئے وہ جاتی ہیں اور جا کر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں پیغام دیتی ہیں آگے سے جواب کیا ملتا ہے کہ ہم تو سیدہ کا معاملہ پہلے ہی تاہ کر چکے ہوئے ہیں چھے سال کی بچی کا معاملہ اگر سال پہلے تاہ ہوا تھا پانچ سال کی بچی کا معاملہ لوگ تاہ کر دیا کرتے ہیں ایسے ہی ہوتا پھر آپ فرمائیں گے کہ چلی یہ کر دیا ہوگا اتحاد کا قبائری معاشرہ ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ رخستی کرائیں لیکن چونکہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو اب ان کے تیور کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہیں آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کسی طرح ممکن ہے تو یہ محض ایک افسانہ ہے غلطی ہوئی ہے بعض رابعیوں سے اور اس کے نتیجے میں یہ بات بہت عام ہو گئی وہ ایک بڑی مناسب عمر میں تھی اندازہ ہوتا ہے تمام قرائن کو جب آپ پکٹھا کرتے ہیں کہ اٹھارہ انیس سال کی عمر کموں بیشتی اور اس میں ملکہ مناسب طریقے سے پیغام دیا گیا بلکہ آپ خود سوچئے کہ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا کہ سیدنا صدیق کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا جا رہا ہے تو وہ تو میرے بھائی ہیں تو کیا بتیجی سے نکاح کریں گے یعنی نہ ادھر سے کوئی ارادہ موجود ہے نہ ادھر سے کوئی امام موجود ہے ایک خاتون نے یہ تجویز پیش کی ہے علمی اور اقلی طریقے سے آپ کیسے یہ تصور کرتے ہیں کہ اس نے ایک چھ سال کی بچی کے لیے پیغام دیا ہو ہمارے ہاں جب روایتیں جمع ہوئی ہیں لوگوں نے ان کو آگے بیان کیا ہے اس میں بعض موقعوں کے اوپر اس طرح کی غلطیاں ہو گئی ہیں اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب غلطیاں ہو جائیں تو مقدس ہو جاتی ہیں اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے ٹھیک ہم صاحب آخری سوال آج کے نشست کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح تھے آپ کی جو شادیاں تھیں اس میں ہر ہر نکاح کو آپ نے تفصیلاً اپنی کتاب مقامات میں اپنے لکھے ہوئے مضمون کو پڑھ کے زیر بحث لائے آپ نے تفصیل سے بتایا آخری سوال میرا آج کے نشست میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے آئیلی زندگی ہے خاندانی زندگی ہے اس پر جب ہم نظر دھڑاتے ہیں آپ مصروف بھی ہیں دعوت کی مشکلات پھر آپ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ آپ کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں جہاد سفر معیشت کی ذمہ داریاں اس سب کے باوجود تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواج متحارات ہیں ہماری رسول اللہ کی اہلیہ ان کی طرف سے کیا بیان سامنے آتا ہے کہ آپ اس کے باوجود ان کے ساتھ جو معاملہ اس تسلوک رکھتے تھے وہ کس نوعیت کا تھا شفقت محبت انصاف اس کا ایک آخری نمونہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ آپ نے اپنی ذاتی خواہش سے کیا شادی کی اور یہ بھی بتا دیا کہ اپنی منصبی ذمہ داریوں کے لیے آپ نے کیا خدمت انجام دی یہ سب چیزیں واضح ہو گئیں لیکن اس کے بڑے غیر معمولی نتائج بھی نکلیں دیکھئے خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے یہ معلوم ہوا کہ شفقت کیا ہوتی ہے یہ معلوم ہوا کہ اگر خواتین کے اندر کچھ رشت کے جذبات پیدا ہوں تو ان سے معاملہ کیسے کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں لوگوں نے سیکھی اس کے نتیجے میں اس سے بڑھ کر کیا ہوا وہ یہ ہے کہ جو گھیلو معاملات سے متعلق دینی ہدایت ہے اس کی تفصیلات ہمارے علم میں آئی جو علم سیدہ عائشہ کے ذریعے سے رضی اللہ عنہ ام المومنین پہنچا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے میں نے ایک موقع کے اوپر تفسرہ کیا ہے کہ وہ اگر فقہا کے امام کی حسیت سے صحابہ میں کسی کو تلاش کیا جائے یعنی تفقیف الدین دین کی بصیرت میں امامت کا مقام کس کو حاصل ہے تو میں سیدہ کا نام دوں گا سبحان اللہ ایسی غیر معمولی خاتون ہے آپ مثالیں دیکھیں تو حیرانی ہو جاتی ہے کہ کیسے انہوں نے بڑے بڑے جنیل قدر صحابہ کو قرآن کی بعض آیات کے فہم کی طرف توجہ دلائی ہے تضادات کی نشاندہ ہی کیا اور یہ بتایا ہے کہ اللہ ہی کتاب تو یہ کہتی ہے بعض غلط تصورات کی نفی کی ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں تنبیہ کی ہے توجہ دلائی ہے میں نے ایک موقع اوپر یہ لکھا ہے کہ حدیث کے نکت کے درائیت کے لحاظ سے جتنے اصول ہیں وہ سب سیدہ کے بعض اقدامات سے اخص کیا جا سکتے ہیں ایک پورے فن کو آپ ان کے اقدامات سے ان کے تفسروں سے ماخوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے پھر غیر بابولی نتائج نکلے جب ہم کسی پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو عام حالات سے اٹھ کے مطالعہ کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ جنہوں قدر پیغمبر نے شادی نہیں کی تو کیوں نہیں کی دیکھنا چاہیے نا یہ بھی تو خلاف فطرت ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک نتیجہ نکلا اور وہ نتیجہ یہ نکلا کہ مسیحیت میں رہبانیت کی ایک پوری روایت قائم ہو گئی لیکن بہرحال کوئی مقصد تھا اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ورنہ میں آپ سے ارز کرتا کہ اس میں بھی خدای منشاہ کیا تھا اور ادھر یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے ہر ہر معاملے میں اور سب سے بڑھ کر معاشرت کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ بتا دیا کہ لونیوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے یہ بتا دیا کہ اس طرح کی خواتین گروہ میں ہوں تو ان کا مرتبہ کیسے بلند کرنا چاہیے یہ بتا دیا کہ اگرچہ رسمی طریقے سے نکاح نہیں ہوا لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کو کیا مرتبہ کیا مقام دینا چاہیے اور کس حیثیت میں ان کو رکھنا چاہیے اور یہ بتا دیا کہ ازواج اگر ہوں ایک سے زیادہ ان میں انصاف کیسے کرنا ہے ان کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں ان کے ساتھ معاملات کو کیسے متوازن رکھنا ہے تو رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہتے ہیں چیزوں کو وہاں صورتحال یہ ہے کہ ہجاب ہٹا دیئے گئے ہیں اور آپ سے کہا گیا ہے کہ یہ میری زندگی ہے اس کو جس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو جس طرح جائزہ لینا چاہتے ہو جائزہ لیلو تم دیکھو گے کہ ہاں روشنی روشنی ہے نور ہی نور ہے یہاں ظلمت کا کوئی شائعہ بھی کہیں نہیں دیکھو گے ہم سب بہت بہت شکری آپ کے وقت کا ناظرین اکرام ہم نے گوشتہ دو نشستوں میں بہت تفصیل سے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کی زندگی بالخصوص آپ کی جو شادیاں ہیں آپ کی جو خاندانی زندگی اس پر اٹھنے والے وہ اعتراضات اور وہ لوگ وہ نامراد لوگ جو اس عہد میں ہماری جدید نسلوں کو ہمارے بچوں کو اپنے اشکالات سے متاثر کرنا چاہتے ہیں غامدی صاحب نے بہت تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نکاح کی نویت کو واضح کیا اور ہمیں یہ تقویت اور اعتماد دیا کہ ہم معاشرے میں کھڑے ہو کر اپنے جل قدر پیغمبر اور دنیا کے اندر اللہ کی آخری حجت کی زندگی کے بارے میں پورے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو کر لوگوں کو جواب دے سکیں ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے میزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی